شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے اسلامیک سٹوریز ویب موئیس کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں معزز دوستو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر زی نفس کو آ کر ہی رہنی ہے آج کی اس ویڈیو میں موت سے پہلے انسان میں رونما ہونے والی نشانیوں کا ہم ذکر کریں گے زندگی اللہ کا ایک ایسا توفہ ہے جو دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کے ساتھ ساتھ ہر زی روح کو ایک مقررہ وقت تک دیا جاتا ہے اور مقررہ وقت پر دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو جان جان آفری کے سپرد کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ امانت ہے جسے واپس تو ایک دن کرنا ہی ہے دنیا میں کون کب پیدا ہوگا دنیا میں کتنا قیام کرے گا اور اسے کب واپس جانا ہے اس کا فیصلہ خالق کائنات کے سوا اور کوئی نہیں کرتا لیکن خالق کائنات نے انسان کو علم بخشا ہے اور علم انسان کو نشانیاں پڑھنے اور سمجھنے کی بصیرت دیتا ہے اس لیے جہاں یہ بات سچ ہے کہ موت کے صحیح وقت کا علم سوائے رب العزت کے اور کسی کو نہیں وہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب وقت قریب آ جاتا ہے تو علم والوں کو نشانیاں دیکھ کر پتا چل جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم علم والوں کی بتائی ہوئی ان نشانیوں کا ذکر کریں گے جن سے پتا چلتا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے تاکہ اگر یہ نشانیاں ہماری ذات میں ظاہر ہوں تو ہم فوراں تیاری پکڑھنے اور اگر یہ نشانیاں ہمارے محبت کرنے والوں میں ظاہر ہوں تو ہم ان کے لیے مشکل کے اس وقت میں آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں عام طور پر بڑوں میں جسم کی ازار ٹھیک کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ بچوں اور نوجوانوں میں بھی ایسے ہی ہے مگر بچوں اور نوجوانوں میں اس بات کی قیاس ارائی کرنا آسان نہیں ہوتا اور وہ عام طور پر آخری وقت تک اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور ایسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں جن کا جواب انتہائی مشکل ہوتا ہے اور ایسے وقت میں ایمان انسان کی مدد کرتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ کی چاہت کے آگے ہماری مرضی کچھ نہیں کر دی جسم فانی ہے اور فنا کی طرف عام طور پر آہستہ آہستہ لوٹتا ہے اور فنا سے تقریباً تیس سے نوے دن پہلے وزن تیزی سے گتنا شروع ہوتا ہے اور توانائی کا بہران پیدا ہوتا ہے چنانچہ نینڈ اور غنودگی بہت زیادہ آنا شروع ہوتی ہے اور کھانا اور پینا بہت کم ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر محبت کرنے والے کھانے پر زور دیتے ہیں تو مریض کا کھانے کو دل نہیں کرتا اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ من پسند اور زدہازم کھانا کھلایا جائے ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ انسان عام طور پر اس وقت میں اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور زندگی کے کاموں میں دل لگنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ کام یا چیزیں جن سے اسے راحت ملتی تھی ان کاموں سے جی اچارٹ ہو جاتا ہے اور کلام بھی بہت کم ہو جاتا ہے ماں سوائے بچوں کے دو ہفتے پہلے یہ وقت مشکل وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں تھکاوٹ بہت زیادہ شدید محسوس ہوتی ہے اور مریض بستر پر ہی لیٹا رہتا ہے اور اس کے جاگنے اور سونے کے اوقات بھی بدل جاتے ہیں دیگر نشانیوں میں بھوک اور پیاس نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں اور فطری حاجات جیسے پخانہ پشاب وغیرہ کی حاجت بھی بہت کم محسوس ہوتی ہے جسم میں درد کی شکایت بڑھتی ہے اور بلڈ پریشر سانس اور دل کی دھڑکنیں تبدیل ہو کر گرنے لگتی ہیں جسم کا درجہ حرارت کبھی بڑھتا ہے اور کبھی بہت کم ہو جاتا ہے تھنڈا پسینہ آتا ہے اور جلد پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی ایک وجہ خون کی جسم میں ترسیل کا خراب ہونا ہے سانس بند ہونے کی شکایت بھی بڑھ جاتی ہے اور دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور غشی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ حالت مریض کے اہل خانہ کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے ایسے موقع پر سانس کو اکسیجن وغیرہ دے کر ٹیک کیا جا سکتا ہے اور درد کی ادویات درد میں کمی کا باعث بنتی ہیں مگر مریض کے لیے یہ ادویات مو سے نکلنا بہت تکلیف دے ثابت ہوتا ہے اس لیے سمجھدار ڈاکٹر حضرات ایسے موقع پر ڈرپس وغیرہ کا استعمال کرواتے ہیں نظر کا فریب اور ویجن مریض کو تکلیف ہوگی مریض کو نرم ہاتھوں سے مساج کریں خاص طور پر سر کے بالوں میں بہت شفقت اور محبت سے انگلیاں پھیریں مریض کے قریب بلکل اونچی آواز سے مت بولیں اور جس قدر ممکن ہو اسے سکون فراہم کریں اور اگر اس کی کوئی وراست ہے تو ایسے وقت میں اخلاق کا تقاضہ ہے کہ ہرگز ہرگز اس سے اس کی دولت وغیرہ اور وراست کی تقسیم وغیرہ کے متعلق مت پوچھیں ایسے موقع پر مریض کے ساتھ ہرگز زبردستی مت کریں عام طور پر لوگ کلمہ پڑھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں ایسا ہرگز ہرگز مت کریں اگر وہ مسلمان ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کئی دفعہ کر چکا ہوگا اور اس تکلیف کے وقت میں این ممکن ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھ پائے اس لیے آہستہ آواز میں اس کے قریب کلمے کا ورد کریں تاکہ وہ سن سکے اور اگر ہمت میسر ہو تو پڑھ لیں ایسے موقع پر مریض کے اہل خانہ بے بس اور لاچار ہوتے ہیں اور ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جانے والوں کو روک سکیں اس لیے یاد رکھیں جب انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے تب دعا کام آتی ہے اس لیے خیر کی دعا کریں اور کوئی شک نہیں ہمارا رب بڑا ہی رحمان بڑا ہی رحیم اور بڑا ہی غفور ہے وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے معزز خواتین و حضرات موت سے پہلے کا عمل کچھ لوگوں کے لیے بہت تکلیفتے ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتا ہے حدیث کا مفہوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ ہے کہ جسم کو محسوس نہیں ہوتا اور بد عمال والوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار جھاڑیوں سے ململ کا کپڑا زور سے کھینج کر نکالا جائے اور وہ بری طرح پھٹ جاتا ہے بے شک دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے ایک دن آنکھ بند ہوگی تو یہ سب تماشا ختم ہو جائے گا ہم میں سے کامیاب وہی ہوگا جو دنیا کی بجائے آخرت کی تیاری کرے گا اور جسے اس چیز کی فکر ہوگی کہ ایک دن چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے اور ہمیں حق کے رستے پر چلائے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو ملتا رہے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے فی امان اللہ